بسم اللہ اور ظالم اسرائیل کی آخر یہ کیوں ہوا جو کچھ دو دن پہلے ہوا ہے کیا کسی نے اس پہ سوچا ہے کیا کسی نے اس پہ غور کیا ہے اس حوالے سے سعودی عرب کی وزارت خارجہ کا جو بیان آیا اور سعودی عرب کے وزیر خارجہ امیر فیصل بن فرحان نے جو گفتگو کی ہے اگر اس کو ہم سامنے رکھیں تو بات بڑی واضح ہو جاتی ہے اور وہ بات یہ ہے کہ اسرائیلیوں کو یہ بات بار بار سمجھائی جا رہی تھی کہی جا رہی تھی بتائی جا رہی تھی کہ ظلم کی ایک حد ہوتی ہے اور جب ظلم حد سے بڑھتا ہے تو پھر اس کا انجام اچھا نہیں ہوتا ایک تھا فلسطینیوں کا خون بہنا وہ تو گزشتہ پچھتر سال سے بہ رہا ہے ایک تھا فلسطینی ماں بہنوں بیٹیوں کی بے حرمتی وہ بھی پچھتر سال سے ہو رہی ہے لیکن گزشتہ سال ایک سے جس طرح مسجد اقصہ کی بے حرمتی ہو رہی تھی اور روزانہ کی بنیاد پر جس طرح مسجد اقصہ کی حرمت کو پامال کیا جا رہا تھا وہ ناقابل قبول ہو گیا تھا جو کچھ ہوا وہ رد عمل ہے غزہ جو فلسطینیوں کا تھا اس پر اسرائیل قابض ہوا غزہ جو فلسطینیوں کا تھا وہاں سے ان کو بے دخل کیا گیا غزہ جو فلسطینیوں کا تھا وہاں ان کا رہنا محال کر دیا گیا ایسے حالات میں اہل فلسطین نے اپنی جانوں کو قربان کرنے کا فیصلہ کیا جو آر ریڈی وہ کر چکے ہیں ہمارے بہت سارے لوگ عجیب و غریب باتیں کر رہی ہیں میں آرز کرنا چاہتا ہوں ہم کبھی بھی جنگ کے حامی نہیں ہیں لیکن جب آپ کو جینے ہی نہ دیا جائے جب آپ کے سامنے آپ کی ماں کے سروں سے ڈپٹے چھین لیا جائے جب آپ کے سامنے آپ کی بہنوں کی عبرو ریزی ہو جب آپ کے سامنے آپ کے مقدسات کی توہین کی جائے تو پھر آپ کیا کریں یہ جنگ فلسطینیوں نے نہیں شروع کی یہ جنگ اسرائیل نے شروع کی یہ رد عمل ہوا جو ہوا ہے اور تاریخ میں ایسا شدید رد عمل پہلے نہیں ہوا کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس عمل کو ناکام بنانے کی کوشش ہے جو سعودی عرب کے ولیہ حد امیر محمد بن سلمان نے شروع کیا تھا کچھ اور باتیں کر رہے ہیں لیکن میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ جنا غور کیجئے کہ امت مسلمہ کا موقف کیا ہے ترکی کے صدر جناب رجب طیب اردگان قطر کے امیر امیر تمین سعودی عرب کے وزیر خارجہ امیر فیصل بن فرحان مصر کے صدر جناب سیسی پاکستان کے وزارت خارجہ سب کا موقف ایک ہے اور وہ موقف کیا ہے کہ یہ دن جو آیا ہے یہ جو کچھ ہوا ہے یہ اسرائیل کے مظالم کا نتیجہ ہے اس کے ساتھ سب کا موقف یہ بھی ہے کہ جن بند ہونی چاہیے سب کا موقف یہ بھی ہے کہ بے گناہ انسانوں کا قتل نہیں ہونا چاہیے اسلامی تعاون تنظیم اور یہ تمام ممالک دونوں فریقوں سے کہہ رہے ہیں کہ باتچیت سے معاملات کو حل کریں اگر اسرائیل باتچیت کی طرف جاتا ہے تو وہ باتچیت کیا ہے وہ ایک ازاد خود مختار فلسطینی ریاست کا قیام ہے دوسری طرف آپ دیکھیں ہندوستان سے لے کر بہت سے یورپی ممالک یوکرائن وہ کیا کہہ رہے ہیں وہ اسرائیلی مظالم پہ بات نہیں کر رہے ہیں وہ صرف فلسطینیوں کی مضمت کر رہے ہیں روز کا موقف بڑا واضح ہے اسی طرح اور بہت سے ممالک پاکستان کا موقف وہی ہے جو روز اول سے تھا سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے باتیں کرنا اور میدان عمل میں آ کے بات کرنا دو مختلف چیزیں ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ان حالات میں اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ پاکستان ترکی سعودی عرب قطر مصر اور دیگر جو ہمارے ممالک ہیں اسلامی دنیا ہے اسلامی تعاون تنظیم ہے متحد عرب امارات بہرین کوئیت یہ سب مل بیٹھے اسلامی تعاون تنظیم کا فوری طور پر سربراہی اجلاس بلایا جائے اور چونکہ اس وقت اس کا سربراہ سعودی عرب ہے تو سعودی عرب کو فوری طور پر سربراہی اجلاس بلا کے یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ مستقبل میں پلسطینیوں کا خون کس طرح بہنہ بند ہو اس کا فیصلہ کرنا ہے پلسطینیوں کو ان کا حق ملے اس کا فیصلہ کرنا ہے اللہ افتاق و ازادی نصیب ہو اس کا فیصلہ کرنا ہے اس لقت دنیا کے اندر اگر ہم دیکھتے ہیں تو اسلامی دنیا میں ترکی سعودی عرب تطر پاکستان مصر متحدہ عرب امارات اور کوئیت یہ وہ ممالک ہیں جو اس حوالے سے بہت اہمیت کے حامل ہے باقی اسلامی دنیا بھی بڑی اہمیت کی حامل ہے اردن سے اردن کو اس سے نہیں نکالا جا سکتا مراکش کو اس سے نہیں نکالا جا سکتا مغرب کو اس سے نہیں نکالا جا سکتا کسی بھی اسلامی ملک کو نہیں نکالا جا سکتا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو گزشتہ رات سعودی عرب کے وزیر خارجہ نے اور ترکی کے وزیر خارجہ نے روابط کیے ہیں مسلم دنیا کیے حضراء خارجہ اور قیادت کے ساتھ اس میں اپنا کردار ادا کرنے کے لیے پاکستان کو بھی آگے آنا چاہیے اسی طرح مذہبی قیادت میں رابطہ عالم اسلامی شیخ الازہر اور پاکستان کی قیادت کو آگے بڑھنا چاہیے ہم ہمیشہ یہ موقف رکھتے ہیں اور ہمارا موقف واضح ہے کہ فلسطینیوں کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے وہ ظلم کو بند ہونا چاہیے یا اسرائیل جس انداز پر پمباری کر رہا ہے اور بے گناہ شہریوں کو نشانہ بنا رہا ہے بچوں کو بڑھوں کو عورتوں کو کیا وہ جائز ہیں کیا اس کی تائید کی جا سکتی ہے انسانی حقوق کی بات کرنے والے عالمی ادارے اور ممالک اس وحشیانہ اسرائیل کے قدم کے اوپر کیوں خموش ہے وہ یک کرفہ بات کیوں کر رہے ہیں وہ حقائق کو سامنے کیوں نہیں رکھتے کہ غزہ جو مسلمان جو فلسطینیوں کا گھر تھا جب انہیں وہاں سے بے دخل کیا گیا اور آج ایک ایک گھر کو نشانہ بحضہ میں بنایا جا رہا ہے مقولہ ہے تنگ آمد بجم گاور پہلے آپ نے ان کی سرزمین چھیل لی اور پھر آپ نے ان کے مقدسات کی توہین شروع کی آپ نے ان کی ماں و بہنوں بیٹیوں کی بے حرمتی کی کیا اس کی اوپر اگر عالمی دنیا نے آواز بلند کی ہوتی تو آج عالمی دنیا کو ہم ماس سے یا فلسطینیوں سے یہ اپیلے کرنے کی ضرورت نہ پڑتی جنگ بند کرنی چاہیے لیکن اس جنگ بندی کے لیے دونوں طرف کو جنگ بند کرنی ہوگی اور کن شرائط پر کرنی ہوگی کس موڑ پہ آکے یہ سلسلہ ختم ہوگا یہ چیزیں تیہ کرنے کی ضرورت ہے میں ایک بار گزارش کروں گا کہ اس سلسلہ میں پاکستان کو ترکی کو سعودی عرب کو مصر کو اردن کو اور کوئت کو خطر کو آگے آنا چاہیے متحدہ عرب امارات کو بھی متحدہ عرب امارات اور بہرین وہ اسلامی دنیا کے ممالک ہیں جنہوں نے ریسنٹلی اسرائیل کو سے تعلقات قائم کی انہیں بھی اس میں اپنا چیزار ادا کرنا چاہیے کیونکہ ان کا موقف بھی وہی ہے فلسطینی ریاست کے معاملے میں جو باقی اسلامی دنیا کا ہے لیکن جو حالات و آقیات ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جنگ اب اگر اس میں کوئی جنگ بندی نہیں ہوتی اور کوئی ایسا مسالحانہ کردار ادا نہیں کیا جاتا تو پھر یہ جنگ پھیلے گی کئی جہد سے یہ سلسلہ شروع ہو گیا ہے مسلم امہ کو اگر عوامی سطح پر آپ دیکھیں تو شدید اس وقت مسلم امہ جو ہے وہ ایک جذباتی کیفیت میں ہے مسلم حکمرانوں کو بھی اس حوالے سے اپنا ایک بڑا کردار ادا کرنا ہے وہ خموش نہیں رہ سکتے پاکستان میں آپ نے دیکھا ہے کہ مولانا فضل الرحمن صاحب سراج الحق صاحب پاکستان الرحمن کونسل سب نے اپنا موقف اس میں دیا ہے مسلم لیگ نواز پاکستان بیپس پارٹی تاریک انصاف سب اس میں بات کر رہے ہیں یہ جذباتی ایک کیفیت ہے فلسطین سے ہماری محبت جذبات احساسات اور حقائق پر مبنی ہے یہی صورتحال پورے عالم اسلام بلکہ میں دیکھ رہا تھا کہ کینیڈا میں اسٹیلیا میں اور بھی کئی ممالک میں لوگ نکل پڑے ہیں فلسطینیوں کی تعیید میں وہ چاہتے ہیں کہ اگر جہند بند ہو تو فلسطینیوں کو بھی ان کا حق ملے وہ ہمارے میں انہیں کیا نام دوں لوگ جو یہ کہہ رہے تھے کہ اب تو چند گھنٹوں کی بات ہے وہ دیکھ لیں اٹھالیس گھنٹے گزر گئے لیکن فلسطینی ایک بار پھر اپنا خون دیکھے اپنی جدوجہد ازادی کو تقویت دے رہے ہیں کیونکہ ان کا یقین ہے کہ یہ گرنے والا خون ایک دن ازادی کا سورج تلوخ ہوگا ضرور کشمیریوں کی بھی یہی حالت ہے جس طرح غزہ ایک بہت بڑی جیل ہے اور جس کو توڑا گیا ہے اسی طرح مقبوضہ کشمیر بھی ایک جیل ہے دنیا کی سب سے بڑی جیل اور مستقبل میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو غزہ کے اثرات مقبوضہ کشمیر میں بھی آئے اس لیے ہندوستان کو یہ چاہیے کہ وہ بھی مقبوضہ کشمیر کی حوام کو ان کا حق دے عالمی دنیا کو مسلم دنیا کو اقوام متحدہ کو OIC کو سب کو سوچنا چاہیے کہ کیوں فیصلہ نہیں ہوتا مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے اقوام متحدہ کی قراردادیں ہیں کیوں فیصلہ نہیں ہوتا فلسطین کے حوالے سے یہ جو جرمِ ضعیفی کی سزا مرگِ مفاجات میرا خیال ہے کہ جب قومیں فیصلہ کر لیتی ہیں کہ انہوں نے مزید ظلم و ستم برداشت نہیں کرنا تو پھر کوئی ان کے راستے میں رکاوٹ نہیں بن سکتا اس وقت فلسطین کی تمام تنظیمیں ایک جگہ کھڑی ہیں حکومت ایک جگہ کھڑی ہے اور وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ آخر یہ ہمارے ساتھ ظلم و ستم کا جو سلطلہ یہ کب ختم ہوگا جیسے میں نے ارز کیا کنفیون پھینانے والے دوستوں سے میں ارز کرنا چاہتا ہوں کہ مسلم ممالک نے اپنی پوزیشن نہیں بدلی ان کی پوزیشن وہی ہے بالخصوص چونکہ ایک پرابوگنڈا مہم چلائی گئی ہے ایک پرابوگنڈا شروع کیا گیا ہے سعودی عرب کے خلاف امیر محمد بن سلمان کے خلاف یہ وہ لوگ ہیں جو آدھی بات کر رہے ہیں پوری بات نہیں کر رہے وہ یہ نہیں بتا رہے کہ سعودی عرب کا کل کا بیان اور آج کے بیانات یہ واضح کر رہے ہیں کہ جو کچھ ہوا ہے یہ اسرائیل کے ظلم اور ضد کی وجہ سے ہوا ہے وہ یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ فلسطین اور اسرائیل کے مسئلے کا حل ایک ازاد خود مختار فلسطینی ریاست کا قیام ہے جس قدار الخلافہ القدس ہو یہی اردغان صاحب کا موقف ہے یہی ترکی کا موقف ہے یہی اوائیسی کا موقف ہے یہی مسلم دنیا کا موقف ہے تو تبدیلی کہاں آئی ہے یہ تو گھر بیٹھ کے ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ سعودی عرب نے تسلیم کر لیا ہے اسرائیل کو بھئی وہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہم مذاکرات کر رہی ہیں تو کیا اسرائیل کے تقریباً ستاون ممالک ہیں اسلامی اس میں سے چھتیس جو ہیں وہ اسرائیل کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں ان میں سے کئی تسلیم کر چکے ہیں انشاءاللہ ہمیں بہت امید ہے اور بہت توقع ہے اور ہمارا یقین ہے کہ اب وقت قریب آ رہا ہے جب الاخصاق و ازادی نصیب ہوگی جب فلسطینیوں کا خون رنگ لائے گا اس لیے مایوسی پھیلانے کی بجائے دعا کرنی چاہیے ہر لمحہ اللہ رب العزت کے سامنے دعا گو ہونا چاہیے کہ یا رب العالمین ان مظلوموں کی انہوں نے بہت قربانی دی ہے یہ آپ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ بڑھنے والے ہیں یہ آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں یہ آپ کی توحید کا عالم بلند کرنے والے ہیں یا اللہ یہ اللقصہ وہی ہے جہاں پر آپ نے اپنے پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج سے پہلے نبیوں کی امامت آتا دی ہے اس کو ازادی نصیب کرتے ہمیں اپنی نمازوں میں خصوصی طور پر صلات الحاجہ پڑھ کے اللہ رب العزت کے سامنے ہاتھ پھیلانے چاہیے اور وہی قوی اور عزیز ہے اس سے زیادہ نہ کوئی طاقت والا ہے نہ کوئی عزت والا ہے نہ کوئی عزمت والا ہے اور وہی فتح اور شکست کے فیصلے کرنا ہے وہی حمت اور طاقت دیتا ہے ہمیں دنیاوی اسباب کے ساتھ ساتھ اپنے خالق و مالک سے بھی مانگنا چاہیے مایوسی پھیلانے کی بجائے کہ جی اب قیامت آ جائے گی قیامت تو روز آئی ہوتی ہے فلسطینیوں پر جب وہ الاخصہ میں نماز ادا کرنے جاتے ہیں ان کو نماز نہیں پڑھنے دی جاتے ہیں جب ان کے سامنے اسرائیلی فوجی بوٹ لے کر اپنے گنتے پوٹوں کے ساتھ مسجد اقصہ میں داخل ہوتے ہیں وہ قیامت نہیں آتی ہے جب ان کے سامنے ان کی بہنوں کو اٹھا کر لے جاتے ہیں وہ قیامت نہیں ہے اور کونسی قیامت کی آپ بات کرتے ہیں کس چیز سے ان کو ڈراتے ہیں یہ بزدروں کی بھی عجیب دنیا ہوتی ہے خود بھی ڈرتے ہیں اور دوسروں کو بھی ڈراتے ہیں الاخصہ سے محبت کرنے والے شیروں نے یہ بتایا ہے کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے ہیں اللہ تعالیٰ تمام مظلوم انسانیت کا اور بالخصوص پلسطین اور کشمیر اور جہاں جہاں مسلمان مظلوم ہیں ان کی مدد فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا بَلَاغُ الْمُبِينَ